بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ قرآمی رمضان المبارک کے ذکر کے معاملات میں ہمارا یہ تیسرا چوتھا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کس کس طریقے سے کیسے کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن افضل اور بلند مرتبہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس شخص سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اگرچہ کوئی اپنی تلوار مشرقین میں چلائے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خود خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں عجر میں اس سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں مرتبے میں اس سے زیادہ بلند ہیں ذکر یا اللہ کی یاد اصل میں اسلام کی روح اور غیت ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عمل میں اگر اللہ کی یاد اس کی محبت اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ شامل نہ ہو تو اس عمل کی اللہ کے نگاہ میں کوئی وقت نہیں کوئی وزن نہیں اس کے برعکس عمل بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو مگر خالص ہو اللہ کی یاد میں ہو اللہ کی محبت میں ہو اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر ہو اللہ کے نزدیک مقبول ہے بلند مرتبہ ہے مقام میں اونچا اور آلہ ہے جبکہ اللہ تعالی نے جہاد کو بہت بڑا عمل کہا ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول ذکر کو اس سے بھی بڑا کہہ رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اور دیکھو اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی کے رسول نے بھی ذکر کو تمام آمال میں فوقیت عطا فرمائی فرمایا آمال کی روح اور آمال کا مقصد اللہ کا ذکر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں کوئی عمل بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کوئی عبادت بھی کرتے ہیں کوئی نیک عمل خاہ نماز ہو تلاوت کلام پاک ہو روزہ ہو حج ہو زکاة کی ادائیگی ہو کسی نیکی کا حکم دینا ہو کسی کو برائی سے روکنا ہو کوئی سا بھی عمل ہو کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کی یاد کے لیے اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے اللہ تعالی کی ناراضی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی محبت کے لیے اگر تو عامال اسی لیے ہیں اگر عامال کی غائیت و مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کی یاد اللہ کی محبت اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو وہ مقبول ہے وہ عمل کوئی سا بھی ہے چھوٹا سا بھی ہے تھوڑا سا بھی ہے مگر خالصتاً اس نیت سے ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت نیک عامال کیے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالی سے بہت زیادہ عجر کی امید کے طالب ہوں گے اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے گروپس ان کے کون کون ہیں شہداء ہیں علماء ہیں مبلغین ہیں سخی لوگ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں کہ تم نے میرے لئے کیا کیا میری یاد میں میری محبت میں کیا کیا تو جواب دیں گے یا رب ہم نے تیرا کلام سیکھا سکھایا خود بھی پڑھا اس پہ وقت لگایا دوسروں کو بھی پڑھایا اس پہ بھی وقت لگایا تیرا کلام تھا تیرے لئے کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ میری یاد میں کیا میری خوشی کے لیے کیا میری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا یا اس لیے تو نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ بہت بہترین قاری صاحب ہیں بہت اچھی آواز ہے تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ تم مجھے یاد کر رہے تھے تم میری خوشی کے لیے کر رہے تھے تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا میں تمہاری بہترین قراد کی واہوا ہو جائے تمہاری آواز کی واہوا تو ہم نے قرادی دنیا میں تمہیں وہ شہرت دلوا دی پھر اللہ تعالیٰ پیسے والوں کو بلائیں گے جو بہت صدقات اور خیرات کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا رب ہم نے تیری رضا کے لیے تیرا دیا ہوا مال تیرے غریب بندوں میں دے دیا ہم نے تیرے محروم بندوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے مدد کی کہیں ایک لمحے کو بھی تمہارے دل میں اس وقت میری یاد تھی میری خوشنودی چاہنا تھی کہیں تمہارے دل میں یہ بات تو نہیں تھی کہ تم اس بندے کی مدد کرو اور لوگ کہیں کہ فلاں بندہ غریبوں کی امداد کرتا ہے یتیموں کی بیواؤں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور مال لٹاتا پھرتا ہے اور سخاوت میں تم مشہور ہو جاؤ تم نے شہرت کے لیے سخاوت کی ہو تمہاری نیت میری یاد میری خوشنودی نہیں تھی ایک لمحے کو بھی تمہارے دل میں اس وقت میں نہیں تھا تمہاری شہرت تھی اور وہ ہم نے تمہیں دنیا میں دلوا دی ہم نے تمہیں خوب سخی مشہور کر دیا تمہارے سوشل ویل فیر کے کاموں کی وجہ سے تمہیں خوب شہرت دلوا دی اور تم اپنا حق اپنا حصہ اپنی عجرت اس دنیا میں پا چکے اسی طرح سے شہداء آئیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جان دی ہم نے تیری راہ میں وہ جان لٹا دی اور کیا بچا اور اللہ تعالیٰ انہیں پوچھیں گے کہ کہیں تم نے بہادر کہلانے کے لیے تو ایسا نہیں کیا ہم نے دنیا میں تمہیں بہادر کہلوا دیا ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں جان دیتے وقت میری یاد آئی تھی میری خوشنودی چاہی تھی عزیزانِ گرامی یہ تمام نیک آمال یہ وہ آمال ہیں جن پر کہ کوئی فخر کر سکتا ہے مگر تان یہاں آنکھیں ٹوٹتی ہے کہ وہ آمال تھے کیوں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد میں اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے یا دنیا میں کوئی نہ کوئی رتبہ شہرت پانے کے لیے جو نیت آپ کی ہوگی جو نیت ہم عمل کرتے وقت کریں گے وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیں گے اگر تو ہم کوئی سا بھی نیک عمل اس لیے کریں گے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لیں اللہ تعالی ہمارے بن جائیں اللہ تعالی ہمیں ہماری نیت کے وجہ سے عطا فرما دیں گے اپنی قربت اپنی رضا اپنی معرفت ہمیں ہماری نیت کے بدلے میں جب ہم اسے یاد کریں گے تو وہ عطا فرما دیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری جو نیت ہوگی اس نیک عمل کی وجہ سے بظاہر وہ عمل کتنا بھی عالی و عرفہ کیوں نہ ہو وہ یہی اس دنیا میں اللہ تعالی اس کا عجر عطا فرما دیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ مومن یا مسلمان کی اجارہ داری ہے کہ نیک عمال وہی کرتے ہیں دنیا میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اچھے عمل کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی غمخاری ہمدردی خیرخواہی کرتے ہیں انسانیت کے کام کرتے ہیں کیا اللہ تعالی ان کے عمال ضائع فرما دیتے ہیں نہیں اس دنیا میں اللہ تعالی انہیں عجر عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کھاتا ختم عزیزانِ گرامی یہی حال مومنوں کا اور مسلمانوں کا بھی ہوگا اگر ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے اگر ان کی نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے اور وہ نیک عمال کر رہے ہیں تو ان کی نیت جو بھی ہوگی اللہ تعالی انہیں ویسے ہی عطا فرما کے ختم کر دیں گے یہیں پہ سلسلہ بلکل ویسے ہی جیسے دوسرے مذائب کے لوگ نیک عمل کرتے ہیں اس دنیا میں سوشل ویل فیر کے کام ہم سے زیادہ عیسائی کرتے ہیں عیسائیت مشنری ہم سے زیادہ اچھی طرح سے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنا دین پھیلانے کے کام کرتی ہے مسلمان تو اتنی اچھی طرح سے انسانیت کے کام نہیں کر پاتے ہیں جتنے دوسرے مذائب کے لوگ کر رہے ہیں مگر مسلمان کو کس بات کا فخر ہے صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے اور اگر وہ اللہ کی خاطر کرے گا تو عجر کا مستحق ہوگا اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی اور اس کے آمال کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہوگا تو یہ ذکر ہے تو یہ تب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا باعث ہے ورنہ اس دنیا میں عمل تو کوئی ذائع نہیں ہوتا کوئی بھی نیک عمل کسی کا بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ذائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتے ہیں بلکہ کئی گناہ کر کے فرماتے ہیں اب وہ دوسری نسلوں تک جاتا ہے کئی کئی جنریشنز آپ کی بلائیوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ہونٹوں کے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں یعنی جتنے اس انسان کے ہونٹ اس کے قریب ہیں میں اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں یعنی جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میری معیت میرا قرب میرا تعاون حاصل ہوتا ہے میں اپنے بندے سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے کلام کی کسرت دل کے لیے اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کسرت دل کے لیے سختی کا باعث ہے قصاوت ہے اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو آدمی کا دل اس کے ہر قول اور عمل کے اثر کو قبول کرتا رہتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اس کے ذکر کے بغیر کسرت سے زبان چلاتا ہے تو اس کے دل پر برا اثر پڑتا ہے اس کی زبان برے کلام کی اور اس کا دل اس کے اثرات سے برے اثرات کا حامل ہو جاتا ہے اس کا دل سخت بے حس اور بے نور ہو جاتا ہے ظاہر ہے ایسا دل جو سخت اور بے حس بے حس ہو جائے گا اللہ کی انعیات کا مستحق کیسے ہوگا آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ روز مرہ باتچیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شامل رکھے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوقات میں کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہوں اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا کرتے تھے باتچیت کے بیچ باتچیت کے آخیر میں باتچیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے آپ دن رات کے کسی بھی حصے میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کے کچھ طریقے بھی بتائیں اور ذکر کی کچھ قسمیں بھی بتائیں ہیں کہ کس کس ذکر کو کسرت سے کیا کرو حالت روزہ میں ہم ان کی کسرت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اس کی کسرت کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اذکار میں آپ کو بتاؤں گی جنہیں آپ ہر وقت وضو کے بغیر بھی وضو کے ساتھ بھی چلتے پھرتے اپنے کام کرتے اپنے زبان پر رکھ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی کلمات ہیں یہ چار کلمیں تمام کلموں سے بہتر ہیں سبحان اللہ یہ کلمہ تسبیح ہے اس تسبیح کا مقصد اللہ کی عظمت اور بڑھتری کا اقرار اور اظہار ہے قرآن مجید کی سات عدد صورتیں اس لفظ سے اس کلمہ تسبیح سے شروع ہوتی ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں یہ کلمہ تحمید ہے اللہ کی حمد و ستائش کا کلمہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے لاکھوں فرشتے پیدا کیے ہیں جو صرف سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں ایسے لاکھوں فرشتے پیدا کیے ہیں جو ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں اور ایسے کئی فرشتے ہیں جو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا عجر لکھنے میں لگ جاتے ہیں اور یہ ایک لفظ الحمدللہ زمین سے لے کے آسمان تک عجر بھر دیتا ہے قرآن مجید کا افتداع بھی اسی کلمہ سے ہوا ہے کسی انسان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کونسا شرف ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالی کی حمدستائش کا کلمہ نکلے اللہ کی دیوی نعمتیں اس کے احسانات کا شکر انسان کرتا رہے اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ الحمدللہ بہترین دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعاوں میں بہترین دعا الحمدللہ ہے برظاہر الحمدللہ میں کوئی دعا یا کوئی سوال نظر نہیں آتا لیکن حمد اور شکر اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ لیا ہے اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے اہل جنت سب سے زیادہ جو لفظ استعمال کریں گے وہ الحمدللہ ہے ان سے بار بار پوچھا جائے گا اور وہ ہر بات کے جواب میں الحمدللہ کہیں گے اور فرشتے اللہ تعالی کا شکر الحمدللہ کہہ کر سب سے زیادہ ادا کرتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کیا اللہم لکا الحمد کما یم بغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانی کا تو فرشتے اللہ تعالی کے پاس با جماعت بھاگتے ہوئے گئے کہ اس کا کیا عجر لکھیں ایک الحمدللہ کہنے پر تو زمین سے لے کر آسمان تک عجر ہی عجر ہے میزان کو بھر دیتا ہے ایک یہی کلمہ اور اس نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کا شکر اور اتنا شکر جو اس کی عظمت کو چاہیے جتنا کہ اس کے عظیم مکڑے کی کوئی درکار ہے جتنا کہ اس کے جلال کو چاہیے اتنا شکر تو اب اس کا کتنا عجر لکھیں اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ اس کلمہ کو اس کے ریجسٹر میں اس کے کھاتے میں جون کا توں لکھ دو اس کا میں جتنا چاہے اتنا عجر عطا فرماؤں گا تیسرا لفظ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کلمہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی خدائی اس کی معبودیت کہ ہم قائل ہیں اور اس کے سوا ہم کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے کسی اور کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے جو بھی مخلوق اور بندے ہیں جو کوئی بھی ہیں ہر آدمی کا یہ فرض ہے ہر مومن کا ہر بندے کا کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات کو بجھا لائے اور ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور ہستی نہیں جس کو ہم اپنی تمام تر عرضوں کا مرکز جس کو ہم تمام تر اطاعتوں کا مرکز تمام تر عبادتوں کا مرکز بنا لیں تو یہ ایک وعدہ بھی ہے یہ ایک قول بھی ہے اور یہ اس کے بندہ ہونے کا ثبوت بھی ہے اللہ اکبر یہ ایک اور کلمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ کلمہ تکبیر ہے اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے بڑی کوئی اور ہستی نہیں ہے یہ چاروں کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اپنی نویت کے لحاظ سے اللہ کی حمد و سنا پر مشتمل ہے یہی وجہ ہے کہ ان حدیث میں ان کلمات کو بڑی فضیلت ہے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے جنت میں جو پھل پھول باغ بہار جو کچھ بھی ہے وہ ان چار کلمات کی وجہ سے ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اس کے درخت اور باغات یہی چاروں کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک مرتبہ ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خوشک تھے آپ نے اس پر اپنا اسا مارا تو پتے جھڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چاروں کلمات گناہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے الفاظ انہی چاروں کلمات کے لئے یوں بھی ہیں کہ مجھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے بڑھ کر یہ چاروں کلمات ہیں آدمی اگر شعور کے ساتھ انہی کلمات کو اپنے فکر وعمل میں شامل کر لے شعور کے ساتھ انہی کو پڑھے تو ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہے اس کی ساری خطاؤں اور غفلتوں کی تلافی ہو سکتی ہے آدمی کی زندگی کو بدلنے کے لیے اور اس کو پاکیزگی بخشنے کے لیے یہ چاروں کلمات ہی کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے آپ نے جواب دیا جس کلام کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے جس کلام کو اللہ نے اپنے فرشتوں کو سکھایا ہے سبحان اللہ وبحمد اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنی تعریف میں یہ سکھایا ہے سبحان اللہ بھی آگیا الحمد اللہ بھی آگیا سبحان اللہ وبحمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان زبان پر زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی تیزی سے ادا ہو سکتے ہیں انسان ان کو جلدی جلدی ادا کر سکتا ہے اور میزان میں بہت بھاری ہیں یعنی عجر ان کا بہت زیادہ ہے اور اللہ کو بہت پیار ہے اللہ تعالی نے اتنا شرف بخشا ہے کہ فرشتوں کو خود سکھایا ہے کہ مجھے میری تعریف کس طرح سے کرو سبحان اللہ وابی حمد ہی سبحان اللہ العظیم کہکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جن کو سب سے پہلے قیامت کے دن جنت کی طرف بلائیں گے یہ وہ لوگ ہوں جو خوشی اور تکلیف اور غم ہر حالت میں اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں ناظرین کرام اللہ تعالی کی حمد کس طرح سے یعنی اگر آپ کی خیریت پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوں تو آپ کیا کہیں الحمد اللہ یعنی ہر حالت میں اچھے ہوں یا نہ ہوں ہر دو صورت میں آپ اگر یہ کہیں کہ الحمد اللہ آپ ٹھیک ہیں یا الحمد اللہ آپ خیریت سے ہیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں جن لوگوں کو بلائیں گے سب سے پہلے یہ وہ لوگوں گے جو اپنی زبان پر یہ کلمات رکھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہی بتایا کیجئے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم ان الفاظ کو زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں نہ جانے کیوں مگر بہرحال ہے تو ایسا ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روز مرہ یہ الفاظ دہرائیں بار بار دہرائیں کیونکہ ہمیں تو اس کے عجر کا اندازہ اس وقت ہوگا جب انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے ہم بلائے جائیں گے اور ہر حالت میں الحمدللہ کہنے والے ہوں گے ہمیں اس کا اندازہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے قول سے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں مشاہدے سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھا کر اللہ کی حمد کرے اور پانی چھوٹے معاملے میں بھی اللہ تعالی کو یاد کریں کھانا کھایا تو الحمدللہ کہا پانی پیا تو الحمدللہ کہا کسی نے خیریت پوچھی تو الحمدللہ کہا خدا نہ خاصتہ غم کی حالت ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالی کو ایسے بندے پہ بہت پیار آتا ہے عزیزان گرامی آئیے مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہر حال میں اللہ کا شکر بجال آتے ہیں اور جن پر اللہ تعالی کو پیار آتا ہے اور جنہیں اللہ تعالی جنت کی طرف قیامت کے بعد سب سے پہلے بلائیں گے وآخر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل وآیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان